ہلو اینڈ ویلکم ایوریون ایم آسف خان پرنسیپل ایکسلنس اسکول گناہ آج کل ہم بات کر رہے ہیں انسٹیٹوٹس آف نیشنل ایمپورٹنس ان ایم پی بھارت کے راستری مہدور کے ویس آنستان جو مدھ پردیش میں یا ہمارے آس پاس ہیں ان کے کورسز اور ان کی پرویش پرگریہ کے بارے میں اس سیریز میں یہ ساتھوہ ویڈیو ہے امید ہے آپ نے اس کے پہلے کے چھ سانستانوں کے بارے میں جانکالی پرابٹ کر لی ہوگی اچھی لگی ہوگی امید ہے کہ آپ پرکچہ میں اچھا کر رہے ہوں گے ٹوالت کی ایگزام پوری ہونے کے بعد یہ ایک یکچ پرشن سامنے آتا ہے کہ what next آپ کیا کریں کچھ میجر لوگ پر یہ مدھائے ہیں جن میں آدھکانش ویڈیارتی جانا چاہتے ہیں لیکن وہ اکھیلہ چھتر نہیں ہیں اس لیے کیریئر کانسلنگ کی یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں میجورٹی آف اسٹوینٹ فوکس آن دی پریپریشن آف جے ای ای نیٹ کلیٹ ایس کیریئر آفشن آفٹر ٹوالٹ ادھکانش ویڈیارتیوں کا ٹارگیٹ یہی رہتی ہیں پرکچہ ہیں there are many institutes of national importance in our state لیکن ہمارے راج میں راستری مہد کے کچھ اور سنستان بھی ہیں which are providing job oriented professional degrees جو روزگار انمک ویب سائک ڈیگریز دیتے ہیں due to lack of information about these institutes اور چکی ان سنستانوں کے بارے میں ویڈیارتیوں کو جانکاری نہیں ہوتی many students even don't apply in them تو ادھکانش ویڈیارتی ان میں apply ہی نہیں کر دیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان سنستان کے courses میں اگر رچی رکھتے ہیں تو please apply for it آج کل ادھکانش سنستانوں کی پرویش پلکریا یا تو چالو ہو چکی ہے یا چالو ہونے والی ہے therefore i am providing basic details of some of the leading institutes of our state ہمارے راجی کے کچھ پرمک سنستانوں کے بارے میں ہم نے یہ پریاس کیا ہے کہ جانکاری آپ تک پہنچائیں the courses they run and how to get admission in them ان کے دوارہ چلایا جا رہا ہے course اور ان کی admission process there is tough competition to get a seat in these institutions چونکہ یہ جو راستی میچو کے سنستان ہیں ان کے seats بہت کم ہوتے ہیں اس لیے competition بہت tough ہوتا ہے yet one may at least try پھر بھی کوشش لو بنتی ہے and who knows someone get success اور some of it کہ ہمارا کوئی بدیارتی اس میں سفل بھی ہو جائے i hope this information will be beneficial for all the students of our school یہ ہمارے اسکول کے بدیارتیوں کے لیے لابدہ ایک ہوگی today we will talk about fddi footwear design and development institute یہ ministry of commerce and industry کے عدین چلنے والا ایک سانستان ہے بھارہ سرکار کی ministry of commerce and industry کی دوارہ سانچالیب ان انسٹیٹوشن اور نیشنل ایمپورٹنز انڈر ایف ڈی 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 ایہ ڈو سانسیوٹنین یہ راستری مہتو کا سانستان ہے جو اس ایپٹ کے تحت گھل سٹیٹھونا ہے footwear design and development institute was established in 1986 یہ 1986 سے استعابت ہے انڈر ڈی ایجس آف منسٹری اور بھارہ سنت منترالے کی اندرزیشن میں گورنمنٹ آف انڈیا with major objectives اور جو پرموک دیش اس سنسطان کے ہیں to develop human resources within the country by imparting appropriate knowledge and skills to promote the rapid growth of footwear and allied industries in the country to develop human resources مانو سنسادھن تیار کرنا ہے within the country دیش کے بھی ترہی by imparting appropriate knowledge پریابت گیان پردان کر کے and skills اور دکشتائیں پردان کر کے to promote the rapid growth of footwear یہ جو footwear industry ہے and allied industries اور اس سے جڑی ہوئی دوسری انڈیسٹری ہیں وہاں کی کے لیے دکش لوگ تیار کرنا ان کا اقدیش ہے to provide and develop appropriate infrastructure for the indian footwear industry بھارتیے footwear industry کے لیے infrastructure تیار کرنا ہے to enable it attain international standards of production تاکی ہماری یہاں کا اتپادن بھی انتر راستری اسطر کا ہو سکے and third objective is to particularly promote the growth of export production of quality footwear and allied products from the country ہمارے یہاں ایسے footwear تیار ہوں جن کا نہ کیول دیش میں اوپیوم ہو سکے بلکہ جنہیں نریات بھی کیا جیسا کے لیے FDDI is playing a key role in imparting education یہ شکچہ دیتے ہیں facilitating the indian industry ادیوگوں کو مدد کرتے ہیں by bridging the skill gap in the areas of footwear footwear کے چیتر میں جو اسکل کا gap ہے دکشتہ کا gap ہے لیزر اسیسریز لیزر کی دوسرے سامان and lifestyle product or given shelly سے جڑے ہوئے product and because of its continuous contribution towards national building کو راست نرمان میں چونکہ یہ سنستان لگتار یوگدان دے رہا ہے FDDI has been granted the status of an institution of national importance under FDDI act 2017 ان کے لگتار پریاس کو دیکھتے ہوئے 2017 کے اس ایکٹ سے انہیں institute of national importance مانا گیا ہے FDDI is a premier academic and training institution dedicated to the development and growth of footwear and product یہ footwear سے جڑے ہوئے سارے product کے لیے ڈیڈنگ انسٹری انسٹری ہے لیزر پروڈکٹ retail اس کی ویاب سار سے بھی جوڑی ہیں and fashion mercantilize اور جو fashion سے سمندت ویابار جوگ ہے اس سے and fashion design sector fashion design ایک الگ چھیتر ہے FDDI has been India presents with 12 states of art campuses spread across the country پورے دیش میں بارہ سانسطان ہیں ان کے پاس تو لگوک دیش ویابی اوپستی تھی اس سانسطان کی ہے it has world class infrastructure and facilities issue اس طریعے سویزائیں ہیں آدھار بوسن رچنا ہیں FDDI offers bachelor and master degree programs in areas of footwear design and production ایک تو footwear design and production میں graduation کراتے ہیں post graduation پہ ہوتا ہے production and management اتپادن اور اس کی پروندھن and retail and fashion mercantilize اور ویابار footwear اور fashion سے سمندت leather goods and accessory design leather goods اور ان سے سمندت چیزوں کی designing besides offering short term industry specific program اس کے علاوہ یادی کوئی انڈسٹری انہیں بتاتی ہے کہ انہیں یہ سمندت سے سمندت چھوٹے courses بھی چڑھاتے ہیں there are 12 campuses of FDDI FDDI کے بارہ کیمپس ہیں پٹنا کولکتا جودپور انکلیشور گنا چھنوڑا نویڈا فورسط گرن روح تک چنڈیگاڑ ہریانہ انڈ چینڈائی ان بارہ میں سے دو مدبردیش میں ہیں گنا اور چھنوڑا ایف ڈی ڈی آئی انڈر گریجویٹس پروگرام جو ان کے گریجویشن والے پروگرام 12 کے بعد جن میں مشن لے سکتے ہیں وہ ہوتا ہے بی ڈیزائن footwear ڈیزائن پروڈکشن میں گریجویشن کراتے ہیں بیچلر آف ڈیزائن لیزر گوٹس انڈیسیسری ڈیزائن بیچلر آف ڈیزائن فیشن ڈیزائننگ بی بی اے ریٹیل اور فیشن مرکنڈائیز میں بیچلر آف بیجنس ایڈمنیسٹریشن یہ بھی کرواتے ہیں یہ چار کورس ہیں اگر آپ ان کے لیے پریاس کرنا چاہتے ہیں دین کوٹ کینڈیٹس آر ریکوائرد تو فیل دا ریجسٹریشن فارم آن لائن ان کے فارم آن لائن بھرے ہوتے ہیں ایس پر دا انسٹرکشن مینشن این اپلوڈیڈ ویب سائٹ پہ جائیے وہاں نردیش دیئے ہیں ان نردیشوں کو پڑھ کے ریجسٹریشن فارم بھریں جو ڈاکیمنٹ اپلوڈ کرنے کو کہے جاتے ہیں مارک شیٹ کارٹ سرٹیفیٹ انکم سرٹیفیٹ ایٹ سرٹیفیٹ ایٹ سرٹیفیٹ اپلوڈ اس کے لیے اور روپیس تھری انڈرڈ اور اس سی ایسٹی پی ڈاوڈ ڈی اگنسدہ ریجسٹریشن ریجسٹریشن تم مانی ہوتا ہے جب اس اس تھی ٹی کے ٹی پی ڈاوڈڈ کے ٹی گری جو ہے فیزیکل جلنج انہیں تین سو باقی لوگوں کو چھے سو روپیہ پیمنٹ سابہ ایفلیکیشن فیسے ایزر سیکس انڈرڈ اور 300 can be made through credit card debit card internet banking سارے options کھلے ہوئے ہیں the bank and or transaction charges on the application fee will be born by the candidate اگر اس میں بینک کا کوئی charge لگتا ہے processing fees لگتی ہے تو وہ آپ کو سین کرنا پڑے گی important dates for admission 2022 اس سال کے admission کے لیے کچھ تاریخ ہیں جنہیں اتحان رکھئے اگر کرنا چاہتے ہیں تو پریاز کیجئے launch of admission prospectors and online application for AISD 202022 ایک فروری سے ان کی online application چال ہو چکی ہے last date of online submission of application for AISD 2022 AISD all India selection test 28 اپریل ان کی last date ہے form برنے کی availability of open window for editing form اگر آپ اپنے بھرے ہوئے form کو edit کرنا چاہتے ہیں تو 29 اپریل سے لے کے 30 اپریل کی بیچ میں ایسا کر سکتے ہیں availability of admit cards 6 جون سے ہوگی entrance exam date for AISD 2022 is 19 جون انیس جون ابھی پرستاویت ہیں اگر کرونا کو لے کے جاننے پر اسٹیٹیوں سے کوئی change نہیں ہوتا تو 19 جون کو AISD کی exam ہو رہی ہے AISD all India selection test merit list display on fddi india کی جو official website ہے اس پہ 30 جون کو merit merit list versus ہوگی ہماری شکہ کامنا ہے آپ کے ساتھ ہیں date of counselling counselling جولائی کے انت میں ہوتی ہے last date of fee submission counselling میں اگر آپ ان کا campus جنتے ہیں تو پھر 10 اگست تک آپ کو fees جمع کرنا ہے and date of reporting at the allotted campus 16 اگست کو آپ ان 16 12 راستی مہتر کے سنستانوں میں سے کہیں join ہو رہے ہوں گے تو all the best for future اچھے campus ہیں try for them hope you would have enjoyed this session don't keep the information with you only لیکن قبل اپنے ساتھ مت رکھو share it with your friend and relatives ان سوچناوں کو اس ودیارتی تک پہنچاؤ جسے اس کی ضرورت ہے تو please share it اسے شیئر کریں soon we will meet with the information about some more institutions ہم اگلی اکستان کی جانکاری کے ساتھ ایک تو دن میں پھر ملتے ہیں please don't forget to like subscribe and share the channel اس کام کو مت بھولا کرو thank you for joining me have a nice day keep watching keep sharing thank you have a nice day you so you you you